فیزیکل پروپٹیز آف الکینز کی بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس الکینز کی کیا پروپٹیز ہیں فیزیکلی ہم جو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ محسوس کر سکتے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پروپٹیز یا خصوصیات ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں الکینز کی جیسے کہ الکینز کا سب سے فرسٹ ہمارے پاس جو میمبر ہے یعنی کہ ہم اگر الکینز کی بات کریں تو فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہے جی ہمارے پاس ای تھی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کاربن دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان ڈبل بانڈ ہے اس طرح سے ہم نے لائن سے شو کیا ہے ایک کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجن اٹیچ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک کاربن کی چار ویلنسی ہوتی ہے میکسیمم وہ چار بانڈ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس نے آکٹیٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے کیا ہوگا اس بانڈ کا مطلب ہے کہ دو الیکٹران 1,2,3,4 اور یہ دو ہائیڈروجن کیا کر رہے ہیں اگر ہم اس طرح سے شو کریں کہ ہم ہائیڈروجن کو اس طرح سے بنا دے بانڈ کے درو تو ہم کہتے ہیں ایک بانڈ کے اندر دو الیکٹران میکس میں موجود ہیں تو ایک کاربن کے 1,2,3,4,5,6,7,8 8 الیکٹران کمپلیٹ ہو رہے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آکٹیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارے پاس ممبر ہے وہ کیا ہے ایتھین ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جی ایتھین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ یہ اُسلی ہمارے پاس کیا ہے جی چونکہ یہ پر۸ ممبر ہے اور اس کا مولیکیول بہت چھوٹا ہوتا بہت سمول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گیس فورم میں اگزسٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی سٹیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی gas ہے صحیح اب کیا ہوتا ہے جی ہم کہہ رہے ہیں یہ gas state میں ہمارے پاس exist کر رہا ہے اور اس کی اگر ہم physical appearance کی ہم نے بات کر لی یہاں پر یعنی کہ existence اس کی کیسے gas state میں exist کر رہا ہے اس کی علاوہ اگر اس کے odor کی بات کریں یعنی کہ smell اس کی کیسی ہوتی ہے تو اس کی lights ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی sweet smell ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں smell کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیسی ہوگی جی sweet in smell ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ gas state میں تھا اور اس کی odor جو ہے وہ pleasant ہے اور اسی طرح سے sweet smell ہمیں اس کی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس colorless ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر لگتے ہیں یہ ہمارے پاس colorless ہے یعنی کہ اس کا کوئی color اس gas کا نہیں ہوتا colorless gas ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس اس کی physically ہم ہم کیا اب اس کی بارے میں ہم نے بات کر لی اس کی odor کیسی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم نے اس کی بات کر لی کہ اس کا color کیسا ہے یہ colorless gas ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کی state کی بھی بات کر لی یہ liquid ہوتا ہے solid ہوتا ہے یہ gas ہوتا ہے تو یہ gas form میں exist کر رہی ہوتی ہے ایتھین ہمارے پاس اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس non-polar ہے second جو اس کی property آ جاتی ہے وہ ہے جی non-polar ٹھیک ہے non-polarity اب کیا ہے اگر ہم non-polar کے حوالے سے یہاں بات کرتے ہیں یعنی کہ جس کے specific ہمارے پاس poles نہیں ہوتے یعنی کہ positive اور negative poles نہیں ہیں جیسے ہم carbon اور hydrogen کی بات کر رہے ہیں تو carbon کی electron negative یعنی کہ electron کو اس bond کے through اپنی طرف کھینچنے کی ability جو ہے وہ value ہمارے پاس کتنی ہے جی electron negativity value اس کی 2.5 ہے جبکہ ایک hydrogen کے ہم دیکھیں تو 2.1 ہے اگر ہم یہ دیکھنا چاہے کہ bond ہمارے پاس polar ہے یا non-polar ہے یا کس طرح کا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس electron negativity کا difference لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی 2.5 میں سے ہم کیا کرتے ہیں جی minus کرتے ہیں 2.1 کو ہمارے پاس کیا answer آئے گا جی یہ آ جائے گا 0.4 electronegativity value جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس کا difference جو ہے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں delta en ٹھیک ہے electronegativity کو میں نے abbreviated form میں لکھ دیا اگر ہم اس طرح سے لکھیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ electron کے اپنی طرف کھیشنے کی ability کتنی ہے جب ہم نے اس پورے bond کی ایک carbon اور hydrogen bond کی ہم نے value calculate کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس طرح سے ہم بتاتے ہیں یہ hydrogen ہے ہمارے پاس اس طرح سے یہ hydrogen ہے اور یہاں پر تو carbon carbon کے درمیان ہمارے پاس جو ہے وہ double bond ہے اس کو تھوڑا سام ٹھیک کر کے لکھتے ہیں ہمارے پاس carbon اور carbon کے درمیان double bond ہے تو ان دونوں کی value کا difference ہمارے پاس 0 آ جائے گا کیونکہ 2.5 minus 2.5 کریں گے تو ہمارے پاس کیا value آ جائے گی 0 تو ان کے درمیان میں کوئی خاص electron کو اپنی طرف کھیشنا ایک carbon جو ہے اپنی طرف کھیش لے اور more electronegative ہو جائے اور ایک جو ہے وہ کیا ہو اپنے طرف سے electron کو دے دے اور partially positive ہو جائے ٹھیک ہے جی اس طرح سے کر کے ہم کبھی بھی اس کے اندر نہیں لکھتے تو usually جو ہمارے پاس alkenes ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جی nonpolar ہوتی ہیں کیونکہ ان کے درمیان میں electronegativity کا difference جو ہے وہ بہت small ہے ٹھیک ہے یہاں پر delta en میں لکھنوں جی اس کا مطلب یہ ہے electronegativity کی value کا difference جو ہے ہمارے پاس بہت small آ رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ nonpolar ہوتی ہیں اس بجے سے یہ water کے اندر اچھے طریقے سے soluble نہیں ہوتی تو ہم لکھ سکتے ہیں h2o کے اندر یہ اگر ہم کہیں کہ ان کو dissolve کرنا ہے تو ہم کبھی بھی اس کو dissolve نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم لکھتے ہیں dissolve ڈیسولیوشن ہم لکھ دیتے ہیں یعنی کہ ہم اگر ڈیسولیوشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کا solution بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر تو water کے اندر اس کی ڈیسولیوشن نہیں ہوتی ہے easily بلکہ اس کا جو ہے یہ soluble یا ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں insoluble لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی water کے اندر یہ soluble نہیں ہوتے تو ہم اس کو as a whole ہم نے اس کو لکھ دیتے ہیں insoluble ٹھیک ہے جی لیکن soluble کس کے اندر ہوتے ہیں یہ soluble ہوتے ہیں جی organic compound کے اندر ٹھیک ہے اگر ایتھین لیں گے تو ہمارے پاس یہ petrol کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے benzine ہم لیتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے جی organic compound ہے تو یہ soluble ہوں گے ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کو soluble soluble ہیں کس کے اندر جی soluble in organic solubents ٹھیک ہے organic جو ہمارے پاس ہوں گے جو انہی کی طرح ہوں گے جیسے organic solvent کی اگر ہم بات کریں benzine ہے جس طرح lab میں ہمیں available ہوتا ہے ٹھیک ہے solubents کے اندر soluble ہوتے ہیں یہ جیسے ہمارے پاس ہے جی petrol ٹھیک ہے جی petrol ہم نے لکھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے alcohol اور اسی طرح سے ہمارے پاس benzine آ جاتا ہے تو ان کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں جی soluble ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ ان compounds کے اندر soluble ہوتے ہیں جبکہ water کے اندر وہ easily soluble الگینز جو ہوتی ہیں ہمارے پاس نہیں ہوتی اگر ہم بات کریں ہمارے پاس جو کہ ethine ہے یہ اس کی density کی بات کریں یعنی کہ کتنا یہ بھاری ہے تو ہوا سے یہ اس کی کسافر جو ہے یا ہم کہتے ہیں بھاری بن جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا زیادہ ہے کتنی ہے جی value ہوا کی air کی جو ہم density کی بات کرتے ہیں یعنی کہ کتنا اس کا mass ہے per unit volume وہ ہمارے پاس ہے جی 1.2 air کے لیے ٹھیک ہے جی تو لیکن اگر ہم اس کی بات کریں جو ہمارے پاس ethine gas ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کتنی آتی ہے جی اس کو ہم لکھتے ہیں 1.1 kg per meter cube بالکل اس طرح سے جس طرح ہم آٹا یا چینی گھر میں لے کر آتے ہیں تو اس کا unit ہم kg میں measure کر رہے ہیں تو تب داتیں 5 kg ہے 10 kg ہے اسی طرح سے ہم بات کریں یہاں پر density کی یعنی کہ کوئی چیز کتنی بھاری ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ air کی 1.2 ہے kg per meter cube تو یہاں پر kg per meter cube بالکل density کا unit ہے جس طرح آٹا یا چینی ہم گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 5 kg ہے 10 kg ہے بالکل اسی طرح سے density کے لیے کسافت کے لیے نہیں کہ کوئی چیز کتنی حلکی ہے یا بھاری ہے اس کے بارے میں جو ہم unit use کرتے ہیں اس کو measurement کے لیے جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے جی ہمارے پاس kg per meter cube تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 1.18 ہے اور یہ 1.2 ہے تو a little bit یہ ہمارے پاس کم ہے اس کی جو density ہے وہ ہمارے پاس کم ہے یہ جو sign show کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ ہے بڑی چیز اور یہ کم ہے تو یہ sign کا مطلب ہمارے پاس mathematics میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ open ہوا وہ چیز بڑی ہے اور جس طرف یہ close مطلب کہ یہ والا sign اگر اس طرف ہو تو یہ اس کا مطلب ہے یہ والی value small ہے اب last of all ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں جو ہمارے پاس alkenes ہوتے ہیں ان کے melting اور boiling points تو اس کی example ہم لوگ لیتے ہیں ہیکزین کی example اگر لے لیں ہیکزین کی example ہم لے آتے ہیں یہاں پر اور ہیکزین کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 6 کاربن والی جو الکین ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیکزین یہ ہیکزین آگئے ہمارے پاس اب دیکھ رہے ہیں ہم اس میں 1, 2, 3, 4, 5, 6 ہمارے پاس کاربن ہے اور اس کے ساتھ ہم comparison کر لیتے ہیں کس کا جی ہپٹین کا ٹھیک ہے 1 ہپٹین کا ہپٹین کیا ہے جی ہمارے پاس again یہ 7 کاربن والی ہمارے پاس کیا ہے جی الکین ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں 1 ہیکزین یعنی کہ first پہ ہی اس کا double bond present ہے اس لئے میں نے اس کے ساتھ 1 ہیکزین لکھا ہے اور اس کو لکھتے ہیں 1 ہپٹین یعنی کہ 7 کاربن والی جو ہمارے پاس الکین ہوتی ہے اس کا جب ہم boiling point کی بات کرتے ہیں ہیکزین کا تو ہمارے پاس boiling point کتنا ہے جی ہم دیکھتے ہیں boiling point کو میں نے BP سے لکھا یعنی کہ یہ normally ہمارے پاس liquid form میں ہوتی ہیں دونوں جو ہیں یہ ہمارے پاس liquid ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی liquid form میں ہمارے پاس دونوں ہوتی ہیں جب ہم ان کو heat کریں گے تو یہ کیا ہوگا boil ہو جائیں گی اور boil ہونے کے بعد یہ liquid سے gas form میں چلے جائیں گی ٹھیک ہے جی تو جیسے جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کاربن ہم نے یہاں پر مزید increase کر دیا اور اس کے ساتھ hydrogen بھی ہم نے لگایا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم نے ایک کاربن اور اس کے ساتھ موجود hydrogen کو increase کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ boiling point پر کیا فرق آئے گا boiling point ہمارے پاس اجزین کا تھا 63.5 degree سی ٹھیک ہے جی جبکہ اس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے boiling point بی پی سے شو کر رہی ہوں boiling point کو ہم اس طرح سے represent کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس آیا 93 degree سی تو اس کا ہمارے پاس جو ہے boiling point increase کر گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس physical properties of alkenes